کوئی آدھن چھوٹے بڑے سارے مل کے تلاوچہ کرو پھر دعا مگ دے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکن عبدو و ایاکن استعین اذن صراط المستقیم صراط والذین عنمت علیہم غیر المعذوب علیہم والذالین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ سماد لم یلد ولم یولد ولم یکلہو کف ونحد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ سماد لم یلد ولم یولد ولم یکلہو کف ونحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کف ونحد قدالت اللہ ربنا اللہم صلی علی محمد وعال محمد اللہم صلی علی محمد وعال محمد یا محمد بحق محمد سارے سہبان آمین فرماؤ یا علی و نالا بحق علی یا فاطر ساموات والارض بحق سیدہ یا موسن بحق حسن یا قدیم علیہ السان بحق حسین علیہ السلام مالک یومد اللہ مظلوم دی صفح ادا بچھائی اپنی بارگاہ اچھ قبول فرماؤ جنہ جنہ مومنین نے اس مشانت حصہ ملائے اللہ انہ دے رزق مال عزت عبرو و جزافہ فرماؤ سفیر عباس تو حضرت امام حسین دا عزت علی ذاکر بنا ایک نالا پری پوری قابینا دے نال مومنین دے نال دوستان دے مالک ہمیشہ آباد فرماؤ دعا تو گھن کے آخری ذاکر تک جتنا میرے مولا دے مدہ پرسن مالک سارے نا پڑیا قبول فرما جتنا میرے مولا دے عزتار آسن سارے عزتار نا آمنا عبادت شمار فرما مالک موسمی حالات درست فرما خصوصی دعا ہے جنہی کلام پاک مومنین نے مل کے میں نال تلاوت کرے اللہ پڑھی ہوئی کلام اپنی بارگاہ اچھ قبول فرما حدیعہ چہاردہ ماسومین حدیعہ شہیدان کوفا جیڑا اتوجر ملے سوام ملے انہام ملے سارے پتر سفیر دے جتنا بزرگ ٹور گئے ان مالک انہ دے روحوں تک سواب پہنچا اس بستی نورال دے جتنا سادات غیر سادات موالیانی دنیا تو ٹور گئے ان مالک انہ دے روحوں تک سواب پہنچا مالک انہ دے قبر ترحم و کرم فرما امام حسین دے فقیر مدہ آئی چاچے لہی پہ دے درجات بلند فرما مالک انہ دے قبر تے خان صاحب دے بزرگوار کو تکلیف ہے صدقہ سفیر حسین دے زخم انہ دے اللہ انہ کو جال دل جال سیت یا فرما مومن مقصود دے تکلیفہ دور فرما زوار صاحب دے بچے دے کاروبار اج برکت انہیت فرما آمنال سارے منہ مہربانہ دے نیک مقصد پورے فرما جنہ جنہ مومنین و مومنات نے صفیر دے ذمہ دوئی لین صفیر سارے ذمہ دوئی لین مالک سارے نیک دوئی قبول فرما خصوصی دعا ہے سرکار حجت امام زمانہ دا جال ظہور فرما مالک زوار صاحب دے رحم و کرم فرما زوار صاحب دے بچے دے رحم و کرم فرما سرکار حجت امام زمانہ دے بارگاہ جے سارا انتظام وہ ہے تمام مالک قبول فرما دوبارہ التماسے جنہ جنہ لوگ ہیں اس میشہ نے حصہ ملائے اللہ انہ دے رزق مال جان دے خیر فرما ای مجلس کو ہمیشہ کرام انہ دے توفیق انہید فرما تے غیب تو مدد فرما بحق جناب سیدہ اللہمہ سلے علی محمد و آل محمد سارے سہبان آل محمد دی ذات تے سلوات اوچی آواز نال پڑھ ہو چا بیشت گرمی دا موسم ہے انتہائی شدید گرمی ہے مولا کرم کرے سی تے جتنا تکلیف ڈھیر تھی سی اتنی سواب چوکھا تھی سی جتنا تکلیف زیادہ اتنی سواب زیادہ میں وعدے مطابق بھئی ڈاہ وجے آپڑے عزتالے مہمان کمیم باڑے مانے جڑے نوڑا میڑ بیٹھ دے پہن بانی دی ہے سیہ تے چے میرا گھرے سفیر ملہ پوتر مولا کو بخت لاوے جی لہوڑا زاکر بنوانے کو پہلی دعا میڑی ہے مولا امام حسن رنگ لوائے حضرت امام حسن دا زاکر پتہ نہیں شبیر دا زاکر کو جو ملہ میار کتنا ہے بسم اللہ ملہ پوتر اگر شبیر دا زاکر سایمان زاکر بن کے وقت گزار کے قبر سامنیت ایک زاکر خاندان بھی بخش دذریہ باروائے دے سنو دے پہو نراض تا نہیں ہوگی میری گزارشت ہے دو فکرے صبح دا ٹائم ہے اس بادشاہ دی عظمت دے سنوے نا جس بادشاہ دا نا سن کے دنیا دا ہر انسان خوش ہوئے دے شیعہ سنیدی میں گالنے کی تینورل دے شریفہوں کم از کم ہر او انسان خوش ہون دے جیدے انسانیتے پانچ سال دا ہوسائنے دو ترائیمنٹ سوڑا رنگ نالے پتدا ہوئنے مولا دے اس تیان لزاکر بیٹھن شام تک مجلے تھی سی منی دعا ہے انشاءاللہ جی میں سفیر دے پروغرام مولا اتھو چنگی کرے سی مولا رنگ لوائے تُسا دعائی ہوئے ہوئے چھوٹے بچے اللہ توڑی حیاتی کریں تُسا مرے پاس دیکھو انہ کو کوئی ناگو سے سلوات پڑھو سارے میں نے مرشد دی جاتے اللہمہ صلی اللہ پنچ سال دا ہوسائنے میں نے پاس لیکھا ہے سرکار مصطفیٰ دی جھولیے لیکھانا لی او بھی بھی ہے جہ کوئی واسطے بھیجا گئے جو اندرد حالات بار ہو رسکے سی ضروری ہے میں نا چاہوں مولا امام سینٹوں گستانے ہوئے مولا استانے ہوئے ممبر تے ہو بات کرو جہاں تا نتیجہ چنگا ہوئے سن دے پہے ہو مجلے لائف چل دی پیئے تو کوئی بتا ہی کوئی نہیں جو کون کون توالی مجلس کو چیک پیا کریں دے توالی مجلس نہیں پہ سن دے توالی کمدورہ پہ پکڑ رہے ہیں مدہ کوئی مجلس ہوئے سن دن جڑے بار گاہ جائے بیٹھے ہیں تھوڑے لوگ ہیں جڑے مجلس ہی سن دن کوئی نراز نہ ہوئے ہیں تو کسرت نال توالی مجلس کو لوگ چیک کریں دن بھئی مجلس دا نتیجہ کیا ہے زاکرین کو ویدین کو سلمان بھئی بالخصوص ممبر تیامن علیہ لوگ کو سوچ کے بات کرنی چاہیے دیئے دیکھنا لیوں ہوئے ظلفکار جڑی آئی وی ہی واسطے جو اندرودی کہانی بار ہو ملسی سلامت رہو پیغمباری مستور کو دیکھ کے سرکار حسائم دا مو چوم کے مسکران کے فرمینے بیٹھن زمانے علیہ میں مصطفیٰ اعلان پہ کرنا جڑا میڑے ہسائن دی زواری زندگی اج کرے سی یا بعدہ زندگی ہسائن دی کبرتے وان کے زواری کرے سی میں رسول پیا دا اللہ حج مقبولہ دا ثواب ملسی سبحانت یا علی ولی دیکھو میں داد واسطے پڑھا تو میں بعد اجھ پڑھا میں جڑے ولی پڑھا میرا گھر رہا میں مالکم میری ادھا گھنٹہ انتظار کی دیا صفیر میں کہ ابھی دعا میں آپ مقصہ دعا مقصہ مولا رنگ لیسی پیغمبر فرمائے بس دو باتاں لا حج مقبولہ یہ بولر دی بادشاہ آئی بول پئی سینڈا پیغمبر سٹھتے پہنچے نا سٹھتے سامنے سردہ پیائی بی بی دابا دھی دے پازے دے کیا دے چپ کر تو اسرار کریں دی ویسے یہ تعداد بدھے دا ویسے سلامت رو پھرے بزرگوار بولے سین ساٹھ تواری مرضی فرمیندن تیڑی توہی تھی ضرور آتا ہی جو تیڑی گال کو لوگ دھیر منے سن زمانے کو رسا چھوڑی اے میں بلیندہ ہوں وے لیاں جے لے وہ بھی مشیعت شامل ہو ہوئے یا علی ولی آخری بات سہیں کہ راجی میں مولا عصدہ دیوی پیغمبر فرمایا ستر حاج زوار نصیر ستر حاجی مقبولہ عام حاج نا سنو دے پھائیو اتھائی پیغمبر جملہ فرمایے جب کہنات باندھے فرمیندن پورے زمانے کو میں مصطفیٰ دا پیغام پہنچاؤ ستر حاج مقبولہ عام نا کسے کومی نجفی نال نا کسے سالار نال نا کسے مولوی نال نا ستر حاج مقبولہ یا میں مصطفیٰ دے کٹھے یا میں بھرا علی دے کٹھے سلامت رہو مولا حسین تو کو سلامت رکھے مولا کرے ہمیشہ وست دے ہو وہ بس دو فکرے جو میں بزرگا سا کو سبق دیتے سفیر میں ڈھیر پڑ گیا ترہ چار منٹ میں بھئی خیر آپ سنٹو مگدہ پیا جو میں لباتاں عظمت دیں واسطہ کیتے ہیں جو مجلس صبح صبح میڈے حصے دی پوری ہوئے اصا بزرگا دیا خدم تک کیتے ہیں اصا شکران رکھیں اصا دولو ترہ ترہ سال استاد دیں دے کپڑے چائیں اصا بیک چائیں اصا کو استادہ سبق دیتے جڑا مجلس شروع کرو نا بزرگا دیا پہلے اتھو مجلس شروع کرو نا جنہاں لہن دے بعد شبیر آدھا میڈی دیت موق دے گئے سلامت رہو لو جا بزرگ سبق دیں دیں اگر اینب پڑو تے اونسین دے لکھ پڑو جیڑی اٹھارہ سال دے سانے چاہیان دی اللہ میڈا جیوان دے تیل نہیں میں گو مو بچھا دیو سلامت رہو سین سلامت رہو تری جا بزرگا دیا نگر اینب پڑو تے مجلس شروع کرنے دے ٹائم لسہ کرو شیئے کو جو حسین مدینہ چھوڑ بھکی ہوئے ہیں دو فکریں حسین دے سونے پتر دے آکے کوئی مضمون نہیں کوئی نصر نہیں نور اللہ میڈا گھر ہے بانی بچھاونا اللہ میڈا پتر ہے مولائی کو وقت لاؤے میڈی دلوں دعا ہے امام سین دیستی آل زاکر آسن پردہ راسن شام تک مجلس تھی دی رہا سی تو سا دو میڈ میں پاس دے کو میں آپ پر پیارے بھیرا عزت علی مہمان کو من بڑھ دے ما کربلا دے شہید المعروف تا بہتر ہیں باغ روایات جہے ایک سو بیوی ہیں میں وہاں روایت پڑھنا جڑی ہر میں لے پڑھیں دی بہتر شہید ہے جو نور اللہ شریف اور نوریوں جہے شہید ہیں جنہاں شبیر کو بڑھڑا کر سوڑا وہوہ 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 سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو دو جوانہ شبیر کو اللہ توری زبانے جیسا دے وے مولا دے زاکرہ میں تو فقیر دعا پیا دینا بڑھڑا پہلا جوانی وے حسین دا سوڑا پوتر اکبر ہائے نکل سی جنہ دی توجہ میں نے پاسے جنہے زاکر سوڑا نہیں وے زکر واسطے آئے ہو پہلا حسین دا سفیر سوڑا پوتر اکبر اکبر دے صدقے تورے پوتر دی حیاتی ہوگئے بڑا پیارا پوتر اکبر پنچ سال دا سانے یا مسجد نوی ہے موسم ہی نہیں بے موسمی پیو تے فرمائش کر کہ اکبر آدھے بابا میلے دلے میں کنگور کھواؤ شبیر آدھے اکبر اگور دا تا موسم نہیں اکبر آدھے بابا تُسا امام ہو خیر آپ بھی دعا کرنی ہے اتھا ہی مکہ نہ پیا شبیر ہی میں ستون دو حت ودا ہے میں نے پاس دکھائے انگور آدھا گچھا آئے شبیر ہی میں اکبر دے ہاتھ رکھائے تیڑھی ہائی نہیں کلسی بے میں نے مرشد اللہ گوائے پہلا دانا اکبر توڑا ہے موچ پایا نہیں شبیر دی اکھ واس پائی اکبر آدھے بابا انگور منگے من رس پائے ہو نراز تھی پائے ہو آکار کے فرمائن اکبر میں کوئی ایک رت پہ روحے دیئے آج بے موسمِ انگور منگیے نا تیڑے پیوری تین اٹھارہ سال دے سانے تو پانی منگ سے میں پلا نہ سکتا واہ 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 سلامت رہو سلامت رہو بڑی قبول مجلس ہے آخری فکرہ اتنا میں پڑھنا آخری فکرہ مولا بخلوہ ارفان بابلہ سایہ قائم ہوئے ایو اکبر قید وراد اٹھیکے اکبر دی چھاتی چھو میں آ اکبر دی مس لہن دی تیڑی ہائے دی کل سی میں تیڑی ہائے دا زموارہ رومن واس چھے ہائے تیڑے واس چھے تو دیکھ میرے پاسے ہان جو آسی جیسے سینڈ دی موہر لگ سی آخری فکرہ پیادہ سلمان بھئی دعا پیادے نا لہن دے ٹائم کربلا دے جتنا شہید ہیں ہر شہید اپنی سواری کو آگے خیام تو دور گھنے جو ساکو مرشد لہن دا نہ دیکھے زوار سے بھائیو کربلا دا پہلا شہید اکبر لہن دے ٹائم اپنے گھوڑے دے گالج باپا گیا دے خیام دے نیڑے گھنے وانے میں نے پیو گھڑڑا ہے مطا میں کچھ ہیں دیے میں نے باپا تھا سلامت رہو سلامت رہو میں نہ کرا بھائی بھرادہ وقت ہوگا ہے اللہ تو نے بزرگ کے دیا تکلیفہ دور فرما ہوئے عزتال ازاق کریوے بس آخری بات میں ڈھیر پڑ گیا میں وعدے تو دوترائے من زیادہ منگی کھڑا زندگی جو میں اتنا وقت نہیں پڑیا جو بنج میں تھک پیا ہوئے شبیر اکبر دے سرانے آئے اختری ہو جملہ سننے یہ میں شبیر اکبر کو چاہے میں کوئی ویلے دی کسا میں چاہے اکبر کوئے سے نہ چھاتی چومیز میں کوئی ویلے دی کسا میں چاہے اکبر کو کھڑے نہیں دا قاتل دے پاسے کھڑے تے قاتل دے پاسے نہیں کہ آدھا کھڑے ظالمات تاہی آپڑی اولاد کہلہ ہائی ظالمات تاہی مینا بے اولاد بجلہ مار چھوڑائے اللہ لانت اللہ اللہ قوم زالمین انتوارے سامنے ملک پاکستان دے بہت بڑے ذاکر بھائی خیرات سن ترابی مولا امام حسین دے بہت یعظیم ذاکر دردین علیہ ذاکر شریف ذاکر انشاءاللہ پوری بجلس پرسن انہوں دے بعد جتنی بھی مقامی ذاکری نائے بیٹھن سارے داوٹی انتے سارے بانین انشاءاللہ سارے بندے پرسن خوصلے نال بردباری نال تُسا سودے راسو تے حسین دے ذاکر پردے راسن مولا تو دا سنیا قبول فرماؤے مولا این اندہ پڑیا قبول فرماؤے تے مومنین دا تاو ان حسین دے بہا قبول فرماؤے موسیقی موسیقی